السلام علیکم یوٹیو فیملی ورکم تو این اے بر نیو ویلوگ اگین ہیپی رمضان اور آج فرسٹ رمضان کی افطاری کی ہو رہی ہے یہ تیاری اور چاہری کی جیسے میں نے یہ لاس ویڈیو میں شیئر کیا تھا بس آرونڈے کسانس میں بنا آکے چاہے لسی جوس وغیرہ بنا آکے تو بس پراتے شراتے اور ہو گئی تھی سہری اچھا ساست میں یہ کٹے ویڈیو ساست کرتے جائیں گے کوئی تھوڑے بہت بات میں نے ایک طرف آلو کاٹ لیا پکوڑوں کے لئے اور ایک طرف میں نے وو چپس کے لئے کاٹ لیا اس کے لئے مانے کاٹ ا 我ل وال میں które مانے کاٹ و جن کو چھیٹے چھوڑ رہ soy اس کے لئے پکوڑوں کے لئے ایک بلکل باریک سی فرائز والے جیسے حالو ہوتے ن緩 وسیل ایک طرف آلو بوئل ہو رہے ہیں چھارٹ کے لئےر ere کیوں کہ یہ کا تیاری جیسا ہے تو اس طرح کی تیر داری ہے وہ بنا چلے پیچ پھرتے کر کے رکھ لیں تو پیوری آسان ہو جاتا ہے اس ٹائم پر صرف پرائش رہے کرو اور اس میں یہ پکوڑے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ڈسوریس ہیں بکرز یہ بہت ہی کرنچی ٹائپ بنتے ہیں اس میں کوئی پانی نہیں جائے گا یعنی میں نے صرف اسی طریقے سے پیاز کاٹا ہے آلو کاٹا ہے ٹھیک ہے ایک آلو اور ایک پیاز دونوں چھوڑے سائز کے اور اس میں میں نے تین چمچ بھر کے جو جو میرے پاس پکوڑا مکس میں نے بنا کر رکھا ہوئے وہ میں نے ایڈ کر دیا اور اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا اور پانی جو ہے وہ بس ایک چھنٹا پانی کا بس یعنی لگایا تو وہ بس اس کو کر کے تو رکھ دیا ہے کیونکہ وہ خود ہی پیاز اور آلو کا جو پانی ہے نا اسے وہ بالکل مکس ہو جائے گا وہ جو مسالہ یعنی نرم ہو جائے گا اور ایک طرف میں بنا رہی تھی روح افزا اس کے بغیر جو ہے وہ افتاری تو پاکستانیوں کی کنسیڈری نہیں کی جا سکتی تو اس میں میں نے ڈالی ہے لیمن کجوس ڈالا ہے چینی ڈالی ہے روح افزا منٹ لیوز اور بیزل سیڈز یہ جو تخ ملنگا ہوتے ہیں اب اس کو اور پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اور پودینے کے پتے تو بس اس کو مکس کر کے اچھے سے تو میں رد دوں گی سائٹ پہ تھوڑی دیر کے لیے تاکہ یہ تھوڑا بس ٹھنڈا ہو جائے ابھی اس طرح سے افکورس ویدر ادھر تو ابھی نہیں ہے کہ ٹھنڈی چیزیں جائے وہ کھائی جائیں بڑھ پھر بھی تھوڑا سا ٹھنڈا ہو تو پھر مزہ آتا ہے اور رمضان میں صرف ہمیں اپنے دسترخوانوں کی طرف نہیں زیادہ زور دینا چاہیے بلکہ ہمیں نے اپنی عبادت کی طرف بھی زیادہ زور دینا چاہیے تو دعا میں یاد رکھیے گا ہمیں بھی اور چینل کو بھی اچھا اور یہاں پہ میں کہہ رہی ہوں جو بھلیاں بنانے کا جو میں نے مکچر تیار کیا ہوتا بس اس کو نکالا اور اس میں پانی مکس کر کے تو اس کو رکھ دیا ٹھیک ہے کیونکہ یہ بھی تھوڑی دیر پڑا رہے گا کیونکہ اس میں بیکنگ پارڈر ایڈ ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہے آسانی سے ٹائم کے ساتھ یہ رائز ہو جائے گا جو میدہ ہے بھلیاں جو ہے سوری جو بیسن ہے تو بھلیاں جو ہے وہ اچھی بن جاتی ہیں اور یہ بھلیاں جو ہے نا یہ بڑے ہی مزے کی بندی ہیں مطلب رمضان میں تو یہ ضروری ہے نا کہ یہی بنا کر ڈالی جائیں چارٹ میں اور یہ جو فروزن میرے پاس چنے اور لوپیاں وہ بھی میں نے نکال کے پانی میں بھگو دیا ادھر کھجورے کھجورے افکورس مکس کرنے کے بے وہ مکس کرنے کے کہہ رہی ہوں پھل کرنے کے بے شمارت رکھے ہیں تو ڈیلی جیسے جیسے میں بھی کروں گی میں آپ کو بتاتی جاؤں گی ابھی تو صرف سیمبل میں نے یہ کیا تھا کہ میں نے بس بھگوئے ہوئے جو بادام تھے نا وہ اس میں پھل کر دیا تھے چارٹ کے باقی چیزیں میں نے کر دیا مکس اور ابھی میں بھلیاں فرائے کر کے تو وہ جو ہے وہ ڈریکٹ فرائے کر کے آپ نے نہیں ڈالنی ٹھیک ہے میں ابھی ساست آپ کے شیئر کروں گی کہ وہ کس طرح سے میں کس طرح سے ڈالتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہوگی مکس اس کا نا آپ نے جو مکسر ہے بہت زیادہ رنی نہیں رکھنا بس اتنا سا رکھنا ہے کہ جو ایک پروپر شیپ میں بس آ جائے تیہوے کو چیک کرنا طریقہ ساتھ میں نے سارن میں بنا لیا تھا ڈال چکن بنا لیا تھا وہ بھی تھوڑا سا سامن بنایا تھا بیکرس افکورس اتنا تو کھائے نہیں جاتا افتاری کے ساتھ اور بلکہ کوشش کیا جو کریں کہ یہاں تو آپ سارن جو ہے وہ چیزیں تھوڑی بنائیں اور اگر آپ تھوڑی نہیں بنا رہے تو افتاری کے بعد نہیں افتاری سے پہلے ہی آپ لوگوں میں شیئر کریں چیزیں افکورس اس طرح سے دسترخون کی رونکے میں بڑھتی ہیں اور یہ دیکھیں یہ پھلیاں جو ہو گئی ہیں یہ ہو گئی ہیں فرائے اب ان کو میں نے چلنے میں ڈالنا ہے پھر دو تیر منٹ بس رکھ کے جب تھوڑی ایسی ٹھنڈی ہو جائے نا تو پھر پانی میں ڈال دینا ہے اچھا پانی جب آپ تازہ بھلیاں بنا رہی نا تو پانی میں کبھی بھی بہت زیادہ دیر نہ ڈالیں صرف ایک منٹ میکسیمم ایک سے ڈیرڈ منٹ ڈیرڈ تو میری بلکہ آج زیادہ ٹائم رہ گئی تھی کیونکہ میں پکوڑے جو ان کو مکس کرنا سٹارٹ ہو گئی تھی تو یہ دیکھیں ان کو بس سکویز کر کے پھر بلکل آپ نے نا ہلکے آج سکویز کرنا ہے بلیوں کو اور بس پھر اس کو ڈال لینا چاہت میں یہ دیکھیں پکوڑوں میں میں نے پانی بلکل بھی آئیڈ نہیں کیا ہوا صرف یعنی کوئی ایک چمچ صرف پانی کا اور میں نے چھنٹا مارا ہوا ڈیرڈ سٹ اور پکوڑے ریڈی اب یہاں پہ والو کے جیپس ریڈی تو بس پھر آہ افطاری یہی سری جو ہے وہ ریڈی ہو گئی اور اللہ تعالی ہم سب کو تفیق دے کہ ہم لوگ رمضان کا حق کب کورس ہم لوگ ادا تو کرنی سکتے جس طرح سے ہم لوگوں کو اس میں رحمتیں برکتیں اور نیمتیں بتائی گئی ہیں جتنے بے شمار ہم لوگ کبھی بھی اس کے مطلب قریب قریب کیا دور دور کی بھی ہم لوگ اتنی عبادت اگر کہہ لیں تو تو بھی بڑی بات ہے اور ہم میں چاہیے کہ ہم لوگ اپنی دعاوں میں دوسروں کو بھی یاد رکھیں اور ڈیلی جو ہیں وہ اسپیشلی قرآن پاک جو ہے کیونکہ ہم لوگوں پہ فرز ہے کہ سال میں کچھ جگہ پہ ایک دفعہ اور کچھ جگہ پہ ہے کہ دو مرد پہ قرآن پاک جو ہے اس کو پورا کیا جائے تو رمضان میں ہمارے پاس بیسٹ ٹائم ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہر نماز کے ساتھ بے کر پڑیں گے نا ایک سپارہ یہ آدھا سپارہ بھی تو پھر آرام سے ہم لوگ قرآن پاک جو ہے کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ ہو گئی ہے ڈن افتاری جو ہے وہ پھر تھوڑی در بعد میں نے کھانا مغرباد میں رکھنا ہوتا ہے یہ ہاں پہ افتاری افتاری ہو گئی تھی ساری ریڈی چارٹ پکوڑے اور ساتھ میں فروڈ چارٹ پہ ریڈی کر لی تھی اور یہ دیکھیں جی مزے کرو افضاہ and thank you so much for watching my ویڈیو جنہوں نے چینل میرا دیکھا نہیں وہاں ابھی تک اور شیئر نہیں کیا ہوا وہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دعا میں ضرور یاد رکھیے گا and keep watching stay connected اور سب کے لیے دعا کیا کریں ساری مسلمانوں کے لیے خاص طور پر خاص طور پر اللہ سب پر رحم فرمائے اور فروڈ چارٹ میں اچھا میں نے نا ایک اورنج جو ہے نا وہ سکویز کر کے ڈال دی ہے اور باقی جو ہیں وہ جو بھی فروٹس بڑھے ہوتی نہ بس ان کو کٹ کے تو وہ ڈال دی ہے اور ساتھ میں یہ بلیک کشمی جو ہے that's it چارٹ مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں خیر thank you so much for watching my ویڈیو بائی بائی